اللہ تبارک و تعالی نے ابھی چند دن پہلے سارے مسلمانوں کو ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی وہ خوشخبری ایسی ہے کہ اس کے تصور ہی سے الحمدللہ ہر مسلمان کے روح مسرور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے افغانستان میں ہمارے طالبان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فتح مبین عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر طاقت امریکہ اور صرف امریکہ نہیں اس کے ساتھ ستائیس اٹھائیس ممالک کے پوجہیں جن سے وہ بیس سال سے نبردازمہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل و رسوہ کیا اور ایمان والوں کو طالبان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف نصرت عطا فرمائی اور ایسی نصرت عطا فرمائی کہ اس نے تمام اندازوں کو فیل کر دیا تمام انٹیلیجنس ایجنسیز تمام سراغ رساں ادارے اور امریکہ کی وہ سپر پاور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر ہر لمحے کے خبر اس کے پاس موجود ہے اس کے سارے اندازے اس کے سارے منصوبے اس کے سارے سارے ارادے وہ طالبان کی اس پتہ کے نتیجے میں الحمدللہ ناکام ہوئے نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ ظلیل ہوئے اور رسوہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں اتنے بڑی طاقتوں کو رسوہ کیا ظلیل کیا اور ان کو پتہ مبین حطا فرمائی لیکن یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں اور مغربی طاقتوں سے مرعوب ہو کر در کر بیٹھے ہوں اور اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو لاکر کابول میں مٹھا دیا ہو بلکہ اس کے پیچھے بیس سال کی جد و جہد ہے بیس سال کی قربانیاں ہیں بیس سال تک انہوں نے جس عظم و سبات اور جس الولے کے ساتھ دنیا کی سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا ان کے پاس ساد و سامان تھے ان کے پاس لاو لشکر تھے ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس فضائی طاقت بھی نہیں تھی ان کی کوئی ائر فورس بھی نہیں تھی کہ ان پر بمباریاں کی جا رہی تھی یہ بمباری کرنے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن بیس سال تک انہوں نے جس عظم و سبات کے ساتھ مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے اپنی ایمان قوت کے ذریعے ان تمام باطل طاقتوں کے آگے وہ ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلح ان کو آج عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا انگوش بددنا ہے حیرت میں کہ کس طرح وہ کامیاب ہے کس طرح گولتا ہے موسیقی